شیطل یہ گھر میرے لیے ایک سپنی کے جیسا ہی تھا تو تو گنیش کی حالت جانتی ہی ہے اس کے علاج میں کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اچھا ہوا یہ گھر مجھے کافی کم دام میں مل گیا جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا I'm happy for you Thank you گنیش دماغ سے تھوڑا کمزور تھا وہ اپنی عمر کے بچوں کی طرح شارپ نہیں تھا گنیش گنیش شیطل گنیش کو سارے گھر میں آواز لگا رہی تھی اور وہ ایک دیوار کو کان لگا کر بیٹھا تھا گنیش تم یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا کب سے میں تمہیں آواز دے رہی ہوں جواب کیوں نہیں دے رہے تھے ممی اندر کوئی ہے کہاں دیوار میں دیوار میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا ہے گنیش نہیں ممی اندر کوئی پکا ہے اچھا ٹھیک ہے رہنے دو اب چلو تمہارے میڈیسنز کا ٹائم ہو گیا ہے پھر سنیکس بھی تو کھانا ہے نا چلو ییس مجھے بہت بھوگ لگی ہے اس وقت تو گنیش وہاں سے چلا گیا لیکن وہ اکثر اسی دیوار کے پاس بیٹھا رہتا تھا یہ دیکھ کر شیطل تھوڑی پریشان تھی گنیش کی دیماغ یہ حالت کے کارن شیطل ہمیشہ اس کے ساتھ گھر میں ہی رہتی تھی وہ اپنا کام بھی گھر سے ہی کرتی تھی ایک شام کی بات ہے شیطل کو کسی پریچیت کا کول آیا اور اسے پتا چلا کہ اس کے کسی قریبی رشتے دار کا دہانت ہو چکا ہے جانا تو مجھے چاہیے پر گنیش کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں ابھی تو گنیش سو رہا ہے اور لگ بگ ایک گھنڈے تک تو وہ سویا ہی رہے گا تب تک میں جا کر واپس لوٹاؤں گی ہاں یہی صحیح رہے گا جل سے جل جا کر آ جاتی ہوں شیطل گھر سے باہر چلی گئی کچھ دیرپاد گنیش اٹھا اور واپس دیوار کے پاس آ گیا دیوار اس سے بات کرنے لگی کون ہو آپ میں مدھو ہوں کون مدھو میں ایک ڈانسر ہوں ڈانسر ہاں مجھے بھی ڈانس دیکھنا ہے صرف دیکھنا ہے یا میرے ساتھ تم بھی ڈانس کروگے مجھے ڈانس نہیں آتا میں ہوں نا میں سب سکھا دوں گی اوکے جیسے ہی اس دیوار سے مدھو کی آتما گنیش کے شریر میں گھس گئی اس کے تیور ہی بدل گئے وہ مٹک مٹک کے لڑکیوں کے جیسے چلنے لگا اور واپس اسی دیوار کے پاس آیا او جی آپ نہیں آئے اب تک آ رہا ہوں آ رہا ہوں اور اجانک گھر میں تبلے کی تھاپ سنائی دینے لگی اور گنیش اس تھاپ پر ناچنے لگا وہ تبلہ اپنے آپ بج رہا تھا اور گنیش اسی پروفیشنل ڈانسر کی طرح ناچ رہا تھا اور بس اسی سمیش شیطل واپس کھرا گئی اپنے بیٹے کو ناچتا دیکھ وہ دنگ رہ گئی گنیش یہ کیا ہے اب ہم چلتے ہیں گنیش اور بس گنیش بے ہوش ہو کر نینچے گر گیا تبلہ رک گیا اور وہ دونوں آتمایاں واپس دیوار میں چلی گئی شیطل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا گنیش کا ناچنا اس کا وہم تھا شیطل نے گنیش کو بستر پر لٹا دیا جب گنیش کو ہوش آیا اس کا شریف ایک دم تھکا ہوا تھا ماں میرے پاؤں دکھ کیوں رہے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا اسی رات گنیش کے سونے کے بعد شیطل نے اپنی فرنڈ مالتی کو فون لگایا اسے یہ ساری باتیں بتائیں تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرا بیٹا ناچ رہا تھا پر مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ناچ رہا تھا کوئی اور تھا شاید کوئی آتما دیکھ اتنی جلدی کچھ بھی سوچ مت تھوڑا سمجھ دے شاید یہ سب تیرا وہم ہو ہاں ہو سکتا ہے اگلے دن شیطل نے دیکھا کہ گنیش دیوار سے باتیں کر رہا ہے گنیش تم اکیلی کس سے بات کر رہے ہو ارے ممی میں تو مدھو سے بات کر رہا ہوں کون مدھو وہی جو دیوار میں رہتی ہے کیا ہاں مدھو اور مکیش ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں اور ممی مدھو بہت اچھی ڈانسر ہے اور مکیش تبلہ بجاتا ہے یہ سب سن کر شیطل گھبرا گئی اس نے روتے ہوئے مالتی کو ساری بات بتائی تو گھبرا مت میں ایک بابا کو چانتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا میں ابھی انہیں تیرے گھر لے کر آتی ہوں جلدی آ شیطل مالتی اور اس بابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی گھنیش اب بھی دیوار سے بات کر رہا تھا مالتی اور بابا نے جیسے ہی گھر میں پرویش کیا اچانک گھر کی بطیاں بند چالوں ہونے لگیں کسی کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا شیطل نے روتے ہوئے بابا کو ساری بات بتائی میرا گھنیش ہی میرا سب کچھ ہے آپ کسی بھی طرح اسے بچا لیجی تو فکر مت کر بیٹی دونوں میں مکیش اور یہ میری پتنی مدھو یہاں کیا کر رہے ہو یہ ہمارا گھر ہے نہیں تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا نہیں چھوڑیں گے بلکل نہیں چھوڑیں گے یہ گھر ہمارے سپنوں کا گھر تھا میں طبلہ بجاتا تھا اور مدھو ناستی تھی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہوا اور ہم نے شادی کرنی شادی کے بعد ہم نے بڑی محنت کر کے یہ گھر کھریدا اس گھر میں ہم دونوں ایک ساتھ ریاض کیا کرتے تھے ایک دن کی بات ہے میں نشے میں گھر لوٹا اس دن میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوب پی رکھی تھی جب میں گھر آیا تو مدھو اور میرے بیچ جھگڑا ہو گیا میں نے مدھو کو دھکا دے دیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا اگلے دن صبح اٹھا تو میری مدھو مر چکی تھی تب سے میں اور مدھو اسی گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں پر یہ تمہاری دنیا نہیں ہے مکیش تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی اب کیا تم اس معصوم بچے کی زندگی بھی برباد کرو گے نہیں نہیں ہم نے گھنیش کو کچھ نہیں کیا وہ تو ہمارا دوست ہے انسان اور بھوٹ کبھی دوست نہیں ہو سکتے بابا مکیش اور مدھو کی مکتی کے لیے منطرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گھنیش یہ سب دیکھ کر رو رہا تھا آخر بابا نے ان دونوں بھوٹوں کو مکتی دلوا ہی دی اب کبھی گھنیش دیوار سے باتیں نہیں کرتا تھا اور شیطل کے سپنوں کا گھر بھوٹ سے مکت ہو گیا تھا کیرل میں رنگاپور نام کا ایک گاؤں تھا جہاں رامانوچ لوہار کا پریوار رہتا تھا پندرہ سال پہلے جب رامانوچ کی بیٹی بہت چھوٹی تھی تب ہی رامانوچ کی پتنی گزر گئی تھی رامانوچ گھر بہار کا کام اور بیٹی کو اکیلے نہیں سنبھال پا رہا تھا اس لئے مجبوری میں اس نے دوسرا ویوہا کیا بعد میں رامانوچ کی دوسری پتنی سے اسے ایک بیٹا بھی ہوا رامانوچ کی بیٹی مناغشی اپنی سوتے لی ماں کو پسند نہیں کرتی تھی نکلی ماں میں سکول جا رہی ہوں ٹھیک ہے بیٹی لیکن پولیا کے پاس ہاں مجھے سب پتا ہے اب اپنا لیکچر میں شروع کرو پرانی پولیا کے پاس ایک گوڑیا کھڑی ہوتی ہے جو جوان لڑکیوں کو سپید رنگی میتھے بتاشے باٹھتی ہیں میں اس کے بتاشے نہ کھاؤں کیونکہ وہ بڑیاں نہیں چڑیل ہے یہی بکنا چاہتی ہو نا تم آہاں بیٹی میں تمہارے سرکشہ کے لئے کہہ رہی تھی تم اپنی اور اپنے بیٹے کی سرکشہ کی چندہ کرو میرے لئے میرے پاپا ہے مناغشی نے زور سے دروازہ بند کیا اور اپنے سکول چلی گئی رامانوچ مناغشی کے ایسے وہوار سے پریشان تھا اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح مناغشی اور لکشمی پیار سے رہے لیکن وہ مناغشی کے وہوار میں کوئی بدلاؤں نہیں لا پایا مناغشی گھر میں غصے میں رہتی تھی لیکن گھر سے باہر نکلتے ہی اس کا وہوار سامانی ہو جاتا ارے اوہ سمن بڑی تیزی سے بھاگی جاری ہے رکو میں بھی آ رہی ہوں جلدی آؤ میں بھی لیٹ ہوں اور تم بھی لیٹ ہو پرنسپل میم ڈاتیں گی پرنسپل میم کی ایسی کی تیسی ایک تھپڑ لگاؤں گی ان کو سکول سے لوٹتے سمائے بھی مناغشی سمن کے ساتھ ہی لوٹا کرتی تھی تجھے پتہ ہے پلے ٹولا والی سونم نے کل اپنے بھائی کی گردن کار دی گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر ڈائن گھس گئی ہے شانتی میں اسے بتا رہی تھی کہ سونم نے پرانی پولیا کے پاس کھڑی ہونے والی بڑیا کی دیئے میتھے بتاشے کھا لیے تھے اس بڑیا کو لوگ کیوں اتنا بندام کرتے ہیں میری ایک بار اس بڑیا سے بات ہوئی تھی بہت پیار سے بولتی ہے کبھی جانا بھی مت اس کے پاس اس کی میتھی باتوں کی پیچھے ضرور کچھ کالاپن چھپا ہوا ہوئے ایک دن مناغشی جب سکول سے گھر لوٹی تو گھر پر کوئی نہیں تھا کھانا بھی بنا ہوا نہیں تھا اب یہ نکلی اممہ اپنے پوٹ کے ساتھ کہاں چلی گئی مناغشی نے غصے سے اپنا بستہ پھیکا اور چینی کے ڈبے میں پیسے ڈھونڈے لیکن اس میں کوئی پیسا نہیں ملا سارے پیسے بھی لے کر چلی گئی ہے کاش میرے اندر بھی ڈائن سما جاتی تو ان دونوں اممہ بیٹوں کا کام دمام کر دیتی مناغشی گھر سے نکل کر اپنے پاپا کی دکان کی طرف گئی مناغشی کے پاپا مناغشی سے دکان پر آنے کے لیے مناغ کرتی تھی کیونکہ دکان گھر سے بہت دور تھی اور راستے میں پرانی پولیا پڑتی تھی جہاں بتا شباتنے والی بڑیا کھڑی ہوتی تھی مناغشی جب پولیا کے پاس سے گزر رہی تھی تو اسے وہی بڑیا دکھائی آؤ بیٹی میرے پاس آؤ میرے میتھے بتا شکھا کر جاؤ اور بیٹی آ جاؤ میرے پاس آؤ مناغشی کو بھوک لگ رہی تھی اور اسے مچھی چیزیں پسند تھی وہ بڑیا کے پاس چلی گئی اممہ میرے پاس پیسے نہیں ہے فری میں کھلاوگی تو کھا لوں گی پیسے میں کسی سے نہیں مانگتی بھوکھے لوگوں کا پیٹ بھرنے میں مجھے سنتوشتی ملتی ہے تم بہت سندر ہو کیا نام ہے تمہارا بڑیا کی میتھی باتیں مناغشی کو بھاگئی وہ اپنے پاپا کی دکان بھول کر بڑیا کے ساتھ چل دی بڑیا نے مناغشی کو آدھے کیلو بتا شکھلا دیئے اور اسے اپنی کوٹری میں بٹھا دیا بتا شکھانے کے بعد مناغشی کا سر گھونے لگا اس نے دیکھا کہ بڑیا کا روپ بدل گیا ہے اور وہ ایک بھیانک چڑیل بن گئی ہے ڈرو مت مناغشی رانی اب تم پوری طرح میرے قبضے میں ہو میرے بتا شکھا کر تمہارے اندر میرے جیسی شیطانی شکتی آ گئی ہوگی اب تم کم سے کم تین سر کاٹ کے لے کر آؤ پھر انت میں میں تمہارا سر کاٹ دوں گی سموہیت ہوئی مناغشی اپنے گھر پہنچی اس کی ماں نے پوچھا مناغشی کہا چلی گئی تھی پہلے یہ بتاؤ تم کہا چلی گئی تھی سونیوں کی آج تبیت بگڑ گئی تھی اسی کو لے کر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی میں نے تمہارے لیے کھانا بنا دیا ہے اگر بھوک لگ رہی ہو تو کھالو مجھے بھوک نہیں ہے مناغشی اپنے بستر پر جا کر سو گئی رات میں جب سارے لوگ سو گئے تو مناغشی اٹھی اس نے کچن میں جا کر ہنسیاں اٹھایا اور اپنے سوتیلے بھائی کی چار پائی کے پاس گئی مناغشی اپنے بھائی کی گردن کٹنے والی تھی لیکن رات میں جب سو گئی اور وہ چیک پڑا مناغشی کیا کر رہی ہو مناغشی کچھ نہیں بولی اور چپ چپ اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ سو گئی کچھ گھنٹے بعد وہ پھر اٹھی اور اس بار ہنسیاں لے کر اپنی ماں کی چار پائی کے پاس گئی مناغشی لکشمی کی گردن اڑانے والی تھی لیکن رات میں جب سو گئی اور اس کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا رامانوچ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے مناغشی کو دھکا دیا اور مناغشی کچھ دور جا کر گر پڑی لکشمی اور سونو جاگ گئے پھر رامانوچ کو لے کر باہر بھاگ گئے گاؤں میں شیونات نام کا ایک وید رہتا تھا جو سادھارن چکت ساتھو جانتا تھا ساتھ میں تنترا منتر بھی جانتا تھا لکشمی اور سونو رامانوچ کو لے کر شیونات کے پاس پہنچے پہلے تو شیونات نے رامانوچ کی مرہم پٹی کی اور پھر بس ملے کر اس کے گھر پہنچا مناغشی اپنے گھر پر لگے لکشمی، سونو اور رامانوچ کے فوٹوں پر ہنسیا مار رہی تھی تمہاری بیٹی تم لوگوں کے سر کاٹنا چاہتی ہے لگتا ہے اس نے پولیا والی چڑیل کے بتا سے کھا لی ہیں تو اب کیا کریں ہم اپنا سر تو نہیں کٹوا سکتے جب تک وہ تم تینوں کے سر نہیں کاٹ لے گی تب تک شانت نہیں ہوگی میں تم تینوں کے جیسے مٹی کے پتلے تیار کر دیتا ہوں اور ان کے اندر لال رنگ بھر دیتا ہوں شاید اس سے کام بن جائے شیونات نے تین پتلے تیار کر دیے جب بالکل رامانوچ لکشمی اور سونو جیسے دکھ رہے تھے پھر وہ ان پتلوں کو لے کر مناغشی کے پاس پہنچا مناغشی میں تیرے تینوں دشمنوں کو لے آیا ہوں لے ان کے سر کاٹ لے اور مکت ہو جا مناغشی نے زور سے پتلوں میں ہنسیا مارا اور تینوں کے سر الگ کر دیے ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی شیونات نے اپنی بھسن مناغشی کے ماتھے پر لگائی تب مناغشی کو ہوش آیا مناغشی کو اس بڑیہ کے پاس جانے نہیں دینا ہے اگر یہ تین مہینے اس کے پاس نہیں گئی تو پھر اس کا پربھاؤ مناغشی کے اوپر سے اپنے آپ ختم ہو جائے گا اسی لئے مناغشی پر تمہیں گری نظر رکنی ہوگی ایسا کہہ کر شیونات چلا گیا موسیقی